ایڈوکیشنل ریسورس پلینر ایگزیکیوشن کی اس ویڈیو میں ہم اٹینڈنس موڈیول کے بارے میں بات کریں گے اس اٹینڈنس موڈیول میں ہم صرف سٹوڈنٹ اٹینڈنس کے بارے میں بات کریں گے سٹاف اٹینڈنس کے لیے ہم اپنی سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس اٹینڈنس موڈیول کے اندر تین سب مینیوز ہیں student attendance, attendance by date and approved leave سب سے پہلے ہم student attendance کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر data کیسے process ہوگا اور کس طرح سے ہم اس کو manage کریں گے for example ہم class 2 select کرتے ہیں section blue اور آج کی date اس کو ہم search کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس class میں موجود جتنے بھی students enroll down کا data show ہو جائے گا یہاں پر ان کی attendance کو mark کرنے کے لیے کچھ options available ہیں جیسے mark as holiday اگر ہم آج کی اس تاریخ کو holiday mark کرنا چاہتے ہیں تو ہم just simply اس پر click کریں گے اور اس کو ok کریں گے تو save attendance کرتے ہی ہماری آج کی یہ 16.11.2022 کی date holiday mark ہو جائے گی system میں اس کو check کرنے کے لیے ہم reports میں جا کے attendance میں attendance report چیک کرتے ہیں class 2 blue اور for the month of November 2022 اس کو ہم جب search کریں گے تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 16.11.2022 میں پوری class کے against یہاں h marked ہے اور یہاں پر بھی h کے against one marked ہے یہ legends کو دیکھا جا سکتا ہے پی سے مراد present ہے l سے مراد late ہے a سے مراد absent ہے h سے مراد holiday ہے جبکہ f سے مراد half day ہے اور اس کے بعد یہ پورے منت کی dates یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں یہ ایک چھوٹا سا جائزہ ہے کہ آج ہم نے جو holiday mark کی ہے اسے کہاں سے view کیا جائے گا reports کے بارے میں تفصیل ایک الگ ویڈیو میں بھی ہم explain کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد attendance میں واپس جاتے ہیں اور کوئی اور class select کر کے for example 3 قائد اور آج کی date اور ہم یہ جب populate کریں گے تو ہمارے پاس class 3 کا record سامنے آ چکا ہے یہ attendance امومن کلاس ٹیچرز مارک کرتی ہیں تو جو بھی teacher یا admin یا کلاس ٹیچر اس کو مارک کرے اب ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ای آر پی کے بعد ہم register پر attendance نہ لیں جبکہ real time میں ہم اپنے سسٹم کو use کرتے ہوئے digitally attendance کو record کریں mark holiday کے علاوہ جو ہمارے پاس options موجود ہیں وہ present, late, absent یا half day کے ہیں ہم assume کر لیتے ہیں کہ مزمل اقبال was late and because father was not available and for example سیف اللہ is on is absent اور اس نے اس کی leave بھی دی ہے why he is absent he is ill leave application received اور باقی تمام لوگ assume کر لیتے ہیں کہ present ہیں یہ اپنا required data append کرنے کے بعد ہم save کے بٹن پر کلک کریں گے ہماری آج کی attendance mark ہو چکی ہوگی اس کے علاوہ attendance کو by date بھی ہم enter کر سکتے ہیں for example class 3 section خالد اس date میں کوئی بھی class attendance available نہیں ہے کیوں ہم نے اس کے لیے کوئی بھی data save نہیں کیا جبکہ ہم class 3 کے لیے ابھی data save کر کے آئے تھے اور جو data ہم نے وہاں پر save کیا تھا اس کو ہم یہاں attendance by date میں view کر سکتے ہیں class 3 قائد 1611 2022 کے لیے ہم نے جو ابھی data enter کیا تھا اس میں سیف اللہ was absent and reason was he was ill leave application was received and second جو ہم نے کہا تھا کہ وہ late ہے تو father was not available اس کو school چھوڑنے کے لیے کوئی available نہیں تھا that was the reason for سے آپ attendance by date view کر سکتے ہیں اور student attendance کے module سے اس کی attendances کو mark کیا جا سکتا ہے یا holiday کو mark کیا جا سکتا ہے اس کے بعد تیسرا option approve leave کا ہے ہم یہی case consider کر لیتے ہیں سیف اللہ from class 3 section قائد class 3 section قائد اس کو ہم add کریں گے student was cephala date application was 16th اور اس نے کس دن سے کس دن تک کی چھٹی apply کی ہے وہ same day میں application receive ہوئی ہے اور ایک ہی دن کی ایک ہی دن کی request کی گئی ہے اگر اس کی application کا document آپ یہاں attach کرنا چاہیں تو اپنے record کے لیے attach کیا جا سکتا ہے اور جب ہم اس record کو save کریں گے تو وہ یہاں ہمارے پاس appear ہو جائے گا یہ سیف اللہ class 3 section قائد سے ہے جس کی اب ہم نے attendance کو mark کیا تھا مگر آپ دیکھیں تو ہم نے approve leave میں آ کر جب یہ record add کیا ہے تو اس کا status pending آ رہا ہے یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جب کوئی teacher اس کو mark کرے گا کسی بھی student کی leave کو اپنے module سے تو اس کو approve کرنے کے لیے اس کو اپنے head یا اپنے owner یعنی principal کے پاس جانا ہوگا یہ school کے decision پر ہے کہ وہ اس teacher کو add کرنے کے اور approve کرنے کے rights بھی دے سکتا ہے یک مش simultaneously اب اس وقت میں چونکہ سوپر admin role میں بیٹھا ہوں اور آپ کو explain کر رہا ہوں تو میرے پاس اس وقت system کے تمام rights موجود ہیں لہذا میں add بھی کر سکتا ہوں اور میں آپ کو approve بھی کر دکھاؤں گا دوسری اہم بات ذہن نشین کرنے اور سمجھ نے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہمارا یہ system ہمارے school میں install ہو جائے گا تو students کے لیے parents کے لیے teachers کے لیے اور school management کے لیے ان کے الگ پورٹلز ہوں گے جب الگ الگ پورٹلز ہوں گے تو اپنے پورٹلز سے بیٹھ کر students اپنی چھٹی apply کر سکے گے اور وہ ان کی respective class teachers کو یہاں approve leave میں show ہوں گے جب ہم ہمارے mobile app کی videos آپ کو provide کریں گے اور ان کی explanations وہاں آپ کو provide کریں گے تو اس میں آپ کو یہ پورا طریقہ کار بھی دکھائیں گے کہ student یا student کے بہاب پہ ان کے parents اپنی mobile app سے leave apply کریں گے اور پھر کس طرح سے وہ teachers کو یہاں approve leave میں نظر آئے گی اور پھر teacher اس کو یہاں approve کریں گے تو یہ پورا process complete ہو جائے گا ابھی ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ یہ record کسی class teacher نے خود اپنے student کے لئے add کیا ہے اور پھر یا خود ہی اس کو approve کریں گی یا پھر ان کا کوئی head اس کو approve کرے گا تو ہم consider کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس add کے rights بھی ہیں اور approve کرنے کے rights بھی ہیں جیسے ہی ہم اس کے approve پھر کلک کریں گے تو یہاں پر دو چیزیں update ہو جائیں گی number one اس کا status approve ہو جائے گا اور number two اسے کس نے approve کیا ہے یہاں پر اس کا نام یا اس کا role یہاں آپ کو display ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ leave record جو ہے یہ پورے کا update اور populate ریکارڈ جو ہے وہ click ہو سکتا ہے تو اس کو یہاں سے دوبارہ disapprove بھی کیا جا سکتا ہے یہ ریکارڈ واپس اپنی original position میں آ جائے گا اس کو download بھی کیا جا سکتا ہے edit اور delete بھی کیا جا سکتا ہے اور یہاں موجود تمام report کو ضرورت کے مطابق export یا print بھی کیا جا سکتا ہے تو leave record ابھی ہم نے یہاں پر append کیا ہے save کیا ہے اس کو ہم reports میں attendance میں جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ student attendance type report پر click کریں گے اور یہاں پر آج کا دن select کریں گے اور absent کتنے students ہیں اس کی report چیک کریں گے class 3 اور section قائد تھا اس کو جب ہم search کریں گے تو report ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے school میں آج کی تاریخ میں class 3 section select کرنے کے بعد report type select کرنے کے بعد جتنے بھی بچے اس class میں absent ہوئے ہوں گے ان تمام کی فہرست یہاں پر آپ کو display ہو جائے گی یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم نے پورے attendance کے module کو process execute کرنا ہے اور کس طریقے سے manage کرنا ہے اور کس طریقے سے process flow کو ہم نے سمجھ کر execute کرنا ہے ہماری اس ویڈیو میں اگر ہم کسی چیز کو address نہیں کر سکے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے comment section میں ریز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ پر contact us form کے ذریعے سے ہم سے وہ questions کر سکتے ہیں